بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہم میتھمیٹکس کا یونر نمبر 4 کر رہے ہیں اس میں ہم ٹو ایکسرسائزز کر چکے ہیں آج ہم ایکسرسائز نمبر 4.3 کریں گے اس میں سٹیٹمنٹ پر ایک ویسٹن ہے فرسٹ ویسٹن کی ہم ریڈنگ کریں گے اشاپ کی پر سولڈ سکسٹین میٹر ایٹی فائی سینٹی میٹر آف ریبن آن ونڈے ایک دکاندار نے سکسٹین میٹر ایٹی فائی سینٹی میٹر کا ریبن بیچا آ اور 27 میٹر 39 سینٹی میٹر آن ایک آ دوسرے دن اس نے سینٹی میٹر اور ترٹی نائن سینٹی میٹر کی لمبائی کا ریبن بیچا how long ribbons did he sell all together کہ اس نے سارے ریبن کی لمبائی کتنی یا کے جتنا ریبن اس نے بیچے ان کی لمبائی کتنی نہیں ہوگی تو یہ ہم ان دنوں کو پلاس کر لیں گے پلاس کر کے جو آنسر ہوگا وہ اس کی لینٹ ہوگی 5&9 14 4 یہاں اور 1 ہم نیکسٹ میں ایڈ کریں گے 8&3 11 11&1 12 12 کا 2 یہاں اور 1 اس میں ہم 6&7 13 13&1 14 1&4 5 اور یہ 14 کا 1 اس میں ایڈ کریں گے تو 64 میٹر total ribbons جو اس نے چیل کی ہے یا کے بیچے 64 میٹر اور 24 سینٹی میٹر نیکسٹ قیسٹن ہے قیسٹن نمبر 2 علفت ہے 2 میٹر آف سٹرنگ یہ علفت کے پاس 2 میٹر لمبی تار ہے and her sister has 1 میٹر 19 سینٹی میٹر اور اس کی بہن کے پاس 1 میٹر اور 19 سینٹی میٹر ہے how long total string both have all together کہ total دونوں تاروں کی لمبائی کیا ہوگی تو اب ہم اس کو بھی پلاس کریں گے پلاس کرنے سے اس کی total length ہمیں پتہ چل جائے گے 0 میں 9 9 0 میں 1 1 2 & 1 3 3 میٹر total اس کی لیندھ ہے سٹرنگ کی دونوں کے پاس 3 میٹر 19 سینٹی میٹر next question ہے ہمارا ولید cut a piece of wire into two pieces کے ولید نے ایک تار کو دو حصوں میں کاٹ دیا one piece is 56 میٹر 98 سینٹی میٹر کے ایک ٹکڑے کی لمبائی 56 میٹر اور 98 سینٹی میٹر ہے and the other is 27 میٹر 67 میٹر سینٹی میٹر کے دوسری ٹکڑے کی 27 میٹر اور 67 میٹر ہے how long was the wire before it was cut the wire کو کاڑنے سے پہلے اس کی لمبائی کے سینٹی ان کو بھی ہم پلاس کریں گے پلاس کرنے سے اس کی وائر کی total لمبائی ہمیں پتہ چال جائے گے 8 & 7 15 5 ہم یہاں لکھ لیں گے اور 1 کو ہم next میں add کریں گے 9 & 1 10 10 & 6 16 6 یہاں 1 اس میں add کریں گے پلاس کر لیں گے 6 & 7 13 13 & 1 14 14 14 کا 4 یہاں اور 1 یہاں 1 5 6 7 8 84 میٹر اور 65 سینٹی میٹر total to survive کی length ہے dear students آج کے لیے آپ کے یہی question آپ نے اپنی copy پہ solve کرنے ہیں take care students اللہ حافظ best of